بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس نیت سے پیش خدمت ہے کہ شاید کسی کے کام آ جائے ان اسباق کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آغاز سے لے کر سبق نمبر چھبیس تک عمرو القیس کے معلقہ کی مکمل ریکارڈنگ ہے اس کے بعد سبق نمبر ستائیس سے لے کر سبق نمبر اکتالیس تک زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ مکمل کروایا گیا اور سبق نمبر بیالیس سے آگے طرفت ابن العبد کی معلقہ سے متعلق چند اسباق ہیں اب آئی آخر میں دعا کر لیں اے اللہ اے وہ عظیم ذات جو اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ اسے مانگا جائے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے یا ارحم الرحیم یا ارحم الرحیم یا ارحم الرحیم یا ارحم الرحیم یا اکرم الاکرمین اے اللہ متکلم و سامعین کی تمام دعائیں قبول تمام مشکلات حل فرما تمام حاجات پوری فرما ہر شر اور فتنے سے ہماری اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کے خصوصی مدد و نصرت فرما اے اللہ شام برما فلسطین کشمیر اور چین وغیرہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرما خاص طور پر چین کے مسلمانوں کے لئے دعا فرمائیں جن پر اس قدر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے کہ کلے جا مو کو آتا ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی خبر بھی باہر کی دنیا تک نہیں پہنچنے دی جا رہی اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لئے پھر کسی محمد ابن قاسم پھر کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما قیمت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لئے باعث فخر و عزت بنا میرے لئے بھی آپ تمام حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی جملہ پریشانیاں دور فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام دینی و دنیاوی منصوبوں کو آسانی سے مکمل فرمائے اے اللہ بندہ کے تمام دروس کو قبولیت و مقبولیت نصیب فرماتے ہوئے سب کے لئے انتہائی نافع فرما میری والدہ بھی اکثر بیمار رہتی ہیں ان کے لئے بھی آپ حضرات سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی ان کے سایہ کو صحت و عافیت اور خوشی و مسررت کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اے اللہ متقلم و سامعین کی تمام دعایں قبول فرما فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَبِالْعِجَابَتِ جَدِير آمین آمین ثم آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ آمین